شاید انہیں سے ہمارے جس میں کیا کیا طبیعی آتی ہیں اور ہمیں کون سے نمسان آپ کا سامنا نہ پڑ سکتا ہے تو ہمارے جو میدے میں تیزہ بیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کو ہم کیسٹرائٹس بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت بری بیماری ہے جس میں آپ کے جو میدے میں تیزہ بیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی جو کہلو کہ چذب ہونے کا عمل ہے یا آپ کے جو کھانے کا ٹوٹنے کا عمل ہے وہ صحیح طریقہ سنین ہوتا اور آپ کے میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو ہماری جو آج کا کی مائیں ہیں وہ بچوں پر فیڈر میں چاہے دے رہی ہیں اور چاہے کا کیا نمسان ہوتا ہے کہ چاہے میں ایک کیفین ہے وہ بائی جاتی ہے جسی وجہ سے ایک انسان چاہے کا عاطب ہو جاتا ہے اور دن میں تقریباً تین سے چاہے کے استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی جو رکیں ہیں وہ سون ہو جاتی ہیں اور اگر اس کو چاہے نہ ملے تو اس کے سب میں بہت زیادہ شدید دفت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بچائے سمان نہ کریں تو وہ انزائیٹی گبرات ڈپریشن بھی طرف جاتا ہے اور راکوں کو اس کو نید نہیں آتی جس کی وجہ سے اس کو سوسائیڈل تھوڈز یا مرنے کے فیادات آتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اس کے بعد جو ہے آپ کو میدے کے مسئلے کے بعد آپ کے دانک جو ہیں وہ پینڈا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد چاہے آپ کے فون کے ساتھ چپک جاتی ہے آئرن کے ساتھ چپکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو انیومیاں ہو جاتا ہے جس میں آپ کو فون کی کمی ہوتی ہے اور آپ تو اپنیل سے یہ طریقے سے کام نہیں کر سکتا تو آپ بھی کیا کرنا ہے کہ چاہے کا استعمال ترد کرنا ہے آہستہ آہستہ ترد کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ چاہے درشاکین ہیں تو آپ نے تین سے چار کا پدر استعمال کرتے ہیں تو آپ نے آہستہ آہستہ دو کپ پر شفٹ ہونا ہے اس کے بعد اگر آپ دو کپ پر شفٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کی جیت ہے اور اس کے بعد آپ نے بہت سے ایک کپ پر شفٹ ہونا ہے اور ایک سے بھی کوئی چھوڑ دیئی ہے تو آج سے آپ نے چاہے تو درد کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے میدوں کے بہت زیادہ مسئلے کریئیٹ کر دی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے دلی کے مسئلے بھی بن سکتے ہیں کیونکہ میدہ جب آپ سے صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو آپ کا کھانا صحیح طریقے سے جنگ نہیں ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو گلیڈ برائی سکتے ہیں مسئلے تل کے مسئلے شوبر کے مسئلے اور دماغی مسئلوں پر شکار ہو سکتے ہیں شکریہ